وہ کمائی کرتے ہیں بھلے وہ سٹاک مارکیٹ ہو بھلے پراپرٹی ہو ٹھیک ہے ملک ریاض اس ملک کے اندر اپنے بیری اٹاؤنٹ کا ایک سیکٹر اناؤنس کرتا ہے بیس ہزار پلوٹ ہوتے ہیں دو لاکھ فائلیں بیج دیتے ہیں اب دو لاکھ فائلیں بیج لیتے خرید لیتے ہیں پھر اس کی کسنیں دینا شروع کرتے ہیں پھر کسنیں بھی مکمل ہو جاتی ہے ساتھ میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں یار زمین تھی انہیں خریدی کوئی نہیں یار یہ سیکٹر اس نے کہاں لانچ کرنا ہے وہ زمین تو اس کے پاس ہے ساتھ میں آپ سے باتیں کرتے رہتے ہیں پھر ایک خبر چلو آتا ہے خبر گیا ہوتی ہے کہ جناب چونزی پرویزلائی نے بیری اٹاؤنٹ پر اوپر چھاپا مار دیا ہم اپنا شباز شریف نے بیری اٹاؤنٹ کے رستہ بند کر دی جب یہ ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر آپ جیسے لوگوں کو پراپریٹیزر کا پاہن ہے جو نکل جاؤ ہے کوئی نہیں گا تو وہ جو آپ نے فائل خریدی ہوتی ہے بیس لاکھ روپے کی وہ چار لاکھ روپے میں بیری اٹاؤن کوئی واپس دے کے وہاں سے دور لگا جاتے ہیں تو بسیکلی وہ ایک سوینڈر ہے نا لٹی رہا ہے ٹھگ ہے ڈھوکے باز ہے تو وہ سولہ لاکھ روپے آپ سے کماتا ہے اور باقی بچ جاتے ہیں بیس ہزار جن کو یا دس ہزار جتنے اس کے پاس فائل ہوتے ہیں ان کو وہ لاٹ کر دیتا ہے اگر پھر بھی کچھ ڈھیٹ بنے رہے ہیں لوگ جیسا کہ بنے رہے ہیں ریسنٹ پاسٹ کے اندر اس کو کہتا ہے جی اس سیکٹر میں تو ہمارے پاس آپ کے لیے پلوٹ نہیں ہے آپ کراچی والے بیری اٹاؤن میں لے لیں ٹھیک ہے نا ماما دے نہیں تو پنڈی یہ لے بیری اٹاؤن دے نا جیتا زیادہ اسٹیبلش ہے نہیں جی آپ ایسا کریں کہ آپ گجران ایرے بیری اٹاؤن میں لے لیں آپ سیال کو اٹھلی میں نے جرا کوئی اور یہاں پہ تو ہمارے پاس نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے بھی چونکہ unaccounted for پیسے جو حرام کے ہوتے ہیں وہ لگائے ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں یار چلو کچھ ٹھیک آٹنا بیس لاکھ فلا جو پلوٹ آپ کو بیس لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کے عوض آپ کو جو ملتا ہے جتن وہ اگر بیس پچاس پرسنٹ گین دے جاتا ہے دس سال کے بعد آپ لوڈیاں ڈال رہے ہوتے ہیں کہ چلو جناب ایک تو پیسے لیگلائز ہو گئے ٹھیک ہے اب جو پوچھے کا کہیں گے میرا پلاٹ تھا میں نے وہ بیچا ہے اور دوسرا جو ہے وہ میرا مطلب ہے کہ چلو تو یہ ہے جی اس اکانومی کا ایک میں نے آپ کو چھوٹا سا انٹروڈکشن کروایا منوپلیز علاقے ہیں ٹھیک ہے نا